خان صاحب کی زندگی کے حوالے سے خطرات آپ ذکر کرتے رہے ہیں ابھی بھی بہت ہیں وہ خطرات بہت زیادہ خطرات ابھی تو مئی میں بڑا خطرہ آنے والا ہے ان کو اور یہ جو انتخابات کی بات چودہ مئی کہہ رہے ہیں جی چودہ مئی کہہ رہے ہیں سارو سنے تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے آئی ایم ایپ سے ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا لوگ پاکستان کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف ہو جائیں گے اب بڑی بڑی تاریخ اٹھ جائے گی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کروس لگا دیا گیا ہے یوں عمران خان کے نام پر مازارائی میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ بڑا خطرناک ہے جو میں ریڈ کر سکوں پلینٹ کو میں تو بہت فکر مند ہوں کوئی پلینٹ ایسا ہے جو اس کو حالات کو بیتر کرنے کے لیے بھی کل پرسوں کوئی حالات ایسے ہو سکتی ہیں کل پرسوں پندرہ سولہ تک جوزہ جی بھائی صاحب تو جوزی حضرات آپ جس طرح دنیا کو آئی تک جس انداز سے دیکھتے رہے ہیں جس طرح آپ تلقات بناتے رہے ہیں جس طرح آپ نے اپنی سوشنس پر کام لیا ہے وہ تو آپ بدل جائے گی اب میں آگیا تو مردانی افراد کی لردانی افراد سال اور سال سے آپ اپنی گریلی زندگی سے چپٹے پڑے ہیں آپ کے ایک دوست ہے وہ آپ سے بھی بڑھ کر گریلی زندگی سے کتائے ہوئے ہیں اکرب سکارپیو اکرب ہزرات آپ نے کچھ عرصے سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ لاتے رہے ہیں ان کو لاتے لاتے ہیں اس ہفتہ محسوس کریں گے یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کی ہے نئے تلق پیدا ہو رہے ہیں اتنا تلق آپ کے کبھی پیدا پہلے ہوئے ہی نہیں ہوئے تو بہت کم ہوئے ہیں تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اس کا قوم نکل کھڑی گی اس ظلم کے خلاف تو اس ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پگر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے